بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, آپ کو ارسل میت اکیڈمی میں welcome کرتے ہیں 9th class کے میت جو کہ سائنس گروپ کا ہے اس میں unit number 7 linear equations and inequalities اور اس کی exercise 7.3 کا part number 2 ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ سے کہتا ہے solve the following inequalities inequalities کو کیسے solve کرتے ہیں یہ آپ کو ایک inequality دے گی ہے first part میں minus 4 is less than 3x plus 5 and it is less than 8 یہ دو اسے ہیں اس question کے دونوں اسے الگ الگ solve ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دو answer آتے ہیں چلیں یہ شروع کرتے ہیں یہ ہم کیسے solve کریں گے سب سے پہلے تو یہ left side والا minus 4 is less than 3x plus 5 ہے اس کو ادھر solve کرتے ہیں اور پھر right side والا 3x plus 5 is less than 8 اس کو right side پہ ادھر solve کرتے ہیں میں نے line لگا دیا ہے تو ہم لگتے ہیں minus 4 is less than 3x plus 5 اب ہم کیا کریں گے جو constant value ہے 5 جو پلاس ہو رہی ہے اس کو left side پہ لے کے آتے ہیں یہ minus ہو جائے گی minus 4 minus 5 is less than 3x minus 4 minus 5 minus 9 ہوگا it is less than 3x inequality as it is لکھتے جائے اور اب آپ کیا کریں گے اس 3 کو جو کہ x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس کو minus 9 سے ڈیوائیڈ کریں گے minus 9 over 3 is less than x یعنی dividing both sides by 3 ادھر 3 سے ڈیوائیڈ کریں یہ cancel ہو جاتا ہے اور minus 9 سے 3 کو ڈیوائیڈ کریں اب 3 اور minus 9 cancel ہو جائیں گے 3 3s are 9 تو x is greater than اب دیکھیں جس طرف سے inequality open ہوتی ہے وہ greater value ہوتی ہے اور یہ minus 3 ہے minus 3 is less than x اور x is greater than minus 3 یہ left side آپ کی solve ہوگی اب inequality کا دوسرا part ہے چونکہ یہ mid میں ہے x value یہ دونوں طرف solve ہوگی تو اب ہم لکھیں گے 3x plus 5 is less than 8 اب کیا کریں گے اس constant 5 کو right side پہ لے جائیں 3x is less than 8 minus 5 اور 3x is less than 8 minus 5 چونکہ 3 ہوتا ہے اور دونوں طرف آپ 3 کو ڈیوائیڈ کر دیں چونکہ ادھر میں نے direct کیا کر دیا تھا آپ دونوں طرف 3 کو ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ بائی 3 on both sides یہ 3 3 cancel ہو جائے گا اور یہ بھی 3 3 cancel ہوگا 3 1 der 3 3 1 der 3 تو x is less than 1 اب جتنا یہ question solve کرنا important ہے اسی طرح اس کا answer لکھنا بھی important ہے اب ہم اس کا answer کیسے لکھیں گے اس کا answer لکھنے کے لئے ہم لکھیں گے solution set اس کا solution set لکھنے کے لئے s s آپ لکھتے ہیں solution set is equal to curly brackets میں لکھیں گے اور اس کا solution set جو کہ x values کی value ہے تو x اور یہ جو سیمبل ہوتا ہے vertical line ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں such that یا where as x where as اب آپ کیا کریں کہ اس x کو mid میں لکھیں اور دونوں طرف inequality لگا دیں اور دونوں طرف کونسی inequality لگائیں گے less than کی یعنی left side پہ اس کی no کوگی دونوں طرف لگا دیں اب جس میں دیکھیں inequality میں x کی طرف یہ open ہے وہ left پہ لکھیں minus 3 جس طرف x کی طرف یہ open ہے یہ inequality x کی طرف open ہے یعنی x جس سے greater ہے اور وہ جس سے less ہے x سے minus 3 is less than x ہے جو less value ہے وہ left پہ اور جو greater value ہے x سے وہ right پہ لکھ دیں یہ تو یہ inequality کا answer ہے x whereas x is less than 1 and x is greater than minus 3 یہ آپ کا solution شاہر لکھنے کا طریقہ ہے next ہے جی part 2 part 2 میں کہتا ہے minus 5 is less than or equal یہ بھی زین میں رکھنا ہے جہاں less than or equal to اس کو اسی طرح چلانا ہے minus 5 is less than or equal to 4 minus 3 x over 2 and it is less than 1 اب اس میں equal نہیں ہے اس میں equal کا سیمبل بھی ہے less than اور equal to اور یہ صرف less than 1 ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے end تک زین میں رکھنی ہے اب سب سے پہلے ہم اس اب کیا کریں گے اس جو 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو left side ملٹیپلائی کریں یعنی multiply 2 on both sides تو minus 5 multiply by 2 کریں it is less than or equal to 4 minus 3 x اب minus 5 کو 2 سے multiply کریں minus 10 it is less than or equal to 4 minus 3 x اب کیا کریں گا یہ 4 minus نہیں ہو رہا بلکہ plus ہو رہا 4 کے ساتھ plus کا sign ہے جو sign نہیں لکھا ہوتا وہ plus کا consider کیا جاتا ہے اور 4 کو left پہ لائیں تو minus 10 minus 4 is less than or equal to minus 3 x اب ہمارے پاس آتا ہے minus 14 is less than or equal to minus 3 x اب چونکہ ہمیں x کی value چاہیے minus 3 کو دونوں طرف آپ divide کر دیں minus 14 divided by minus 3 and minus 3 x divided by minus 3 اصل میں یہاں قابل اور بات جو ضروری ہے بات وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب بھی inequality میں equation میں نہیں بلکہ inequality میں جہاں less than greater than less than or equal to یا greater than or equal to آئے اس میں جب دونوں طرف کوئی negative number divide ہوگا تو یہ inequality reverse ہو جائے گی یعنی change ہو جائے تو اب آپ اس کو greater than or equal to کر دیں گے یہ بات آپ نے بلکل نہیں بھول نہیں کہ جب بھی inequality میں یہ properties of inequality میں لکھا ہوا ہے 7.3 exercise سے پہلے کہ inequality جو properties ہیں اس میں multiplication کی properties ہیں کہ جب بھی negative number دونوں طرف multiply ہوگا تو inequality بدل جائے گی یہ بات آپ نے بلکل نہیں بھول نہیں minus 3 minus 3 سے cancel ہو گیا x ادھر اور یہ sign آپ جو چاہے ہو چکا ہے یہ اسی طرح لکھیں گے minus minus cancel 14 over 3 یہ آپ اس سائٹ کا answer ہے اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس سائٹ کے لئے 4 minus 3 x is less over 2 is less than 1 یہ آپ mid میں یہ semicolon لگا دیں ہاتھ لگانے کے لئے 2 کو right سائٹ پہ multiply کریں 4 minus 3 x is less than 2 وند 2 minus 3 x کو اپنی جگہ رہنے دیں minus 3 x is less than 4 کو در جا کے minus 2 minus 4 اب next آئے گا آپ کے پاس minus 3 x is less than 2 minus 4 minus 2 ہوتا ہے اب پھر سے x کے ساتھ negative number ہے minus 3 کو دونوں طرف جب آپ divide کریں minus 3 x divided by minus 3 تو یہ inequality جو less than 3 greater than ہو جائے minus 2 over minus 3 dividing both sides by minus 3 negative number divide ہو آپ پھر سے بتا رہا ہوں جو ہی divide کریں گے تو اس step میں آپ inequality کو بدل دیں گے minus minus cancel ہو گیا اور x is greater than یہ بھی minus minus cancel 2 over 3 اب آپ کے پاس یہ دو answers آتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ ان دونوں کو solution set میں کیسے لکھیں گے solution set is equal to جس طرح first part میں آپ رکھتا ہے x whereas x کو میڈ میں لکھیں دونوں طرف آپ inequality کے sign لگا دیں اب آپ دیکھیں کہ x greater than کس جگہ ہے یہ x اس سے greater ہے یہ greater quality open ہوگی یعنی 2 over 3 less x ہے تو less value ادھر لکھیں 2 over 3 اور 14 over 3 greater than or equal to x ہے تو 14 over 3 آپ لکھیں گے 14 over 3 لیکن symbol کو آپ greater than or equal to کر دیں 14 over 3 greater than or equal to x x is less than or equal 14 over 3 less than or equal to 14 over 3 ہے پچھلے part میں بھی آپ بتایا تھا less value left side پہ greater value right side پہ لیکن جو inequalities ہیں وہی لکھنی ہیں جو اگر صرف less than ہے تو less than or equal to ہے تو less than or equal to ہم لکھیں گے تو greater value right side پہ less value left side پہ لازمی آپ نے لکھ نہیں ہے یہ آپ کا second part 3 part number 3 is less than x minus 2 over 4 and it is less than 6 اب سب to 2 left side پہ آ کے add ہو جائے گا minus 24 plus 2 it is less than x رہ جائے گا right side minus 24 plus 2 minus 22 is less than x minus plus different sign subtract کریں 24 میں 2 subtract 22 اور answer کے ساتھ بڑے number sign لکھتے ہے minus 22 is less than x اب ہم اسی کا right part over 4 is less than 6 اب پھر denominator 4 ہے اس کو right side پہ multiply کریں left side پہ divide ہو رہے x minus 2 is less than 4 6 are 24 اور x is less than 24 plus 2 minus 2 اتر جا کے plus ہو جائے x is less than 26 اب یہ دو آپ کے پاس answer آتے ہیں x is greater than minus 22 and x is less than 26 solution set کیسے لکھیں گے set builder notation میں x whereas x x کو یہاں تھوڑا سا space دے کے لکھیں یہ دونوں لکھ لکھ دیں بڑے والا number right اور چھوٹے left پہ بڑے والا کون سا ہوتا ہے جس طرف یہ inequality open ہوتی ہے اپ open کس طرف ہے 26 کی طرف 26 لکھ دیں close کس طرف ہے minus 22 کی طرف اس کو left سائد پہ لکھ دیں تو چھوٹا number left پہ اور بڑا number right سائد پہ لکھیں گے یہ ہے آپ کا part number 3 next is part number 4 3 is greater than or equal to 7 minus x over 2 and it is greater than or equal to 1 greater than or equal to inequality جو بھی ہے ہم پہلے left side کو solve کرتے ہیں اس حصے کو inequality ڈبل لکھی جاتی ہے 3 is greater than or equal to 7 minus x over 2 اور میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں 7 minus x over 2 is greater than or equal to 1 اب یہ دیکھیں double question solve ہوتا ہے جو mid value ہے یہ ادھر بھی لکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی لکھی جاتی ہے تو پہلے تو ہم اس کو solve کرتے ہیں اب دیکھیں 2 denominator ہے اس کو left side پہ multiply کریں 2 3 is greater than or equal to 7 minus x multiply 2 on both sides تو positive number multiply ہو رہا ہے inequality کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ 7 کو left پہ لائے پھر minus کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ minus x left اور 6 کو right پہ لے جائیں تو یہ زیادہ سان ہو جائے گا minus x left پہ جائے گا x ہو جائے گا positive ہو جائے گا اور greater than کا sign اسی طرح لے گا چونکہ plus minus میں sign نہیں بدلتا تو 7 minus 6 کو right side پہ minus x greater than or equal to 1 آئے کا یہ آپ کی left side solve ہو گی ہے اب آپ دوسرا part اس کا solve کریں گے 2 کو right side پہ multiply کریں 7 minus x is greater than or equal to 2 2 2 اب آپ x کو اپنی جگہ رہنے دیں چونکہ moment x کو left پہ رہنے دیتے minus x is greater than or equal to 7 کو minus کریں 2 x is greater than equal to minus 5 negative sine کو ختم کرنے کے لئے یا minus 1 سے multiply کریں یا minus 1 سے divide کر دیں تو یہاں میں لنکھ دیتا ہوں multiply by minus 1 دونوں طرف multiply کر دیں minus 1 سے minus 1 multiply by minus x اور minus 1 multiply by minus 5 چونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا inequality greater than chanel less than or equal to minus plus x is less than or equal to minus 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 5 آگیا تو یہ دو values ہیں آپ کے پاس x is greater than or equal to 1 اور x is less than or equal to 5 تو solution set جب آپ لکھیں گے curly bracket میں x whereas x کو mid میں رکھیں less than or equal to جو دونوں میں یہ سمبل ہیں اور greater than or equal to اس طرف تو value x سے less ہے جس سے x greater ہے وہ یہ ہے دیکھیں x کی طرف open یہ ہے تو x کی nex پارٹ نمبر 5 ہے اس پہ کہتے ہیں 3x minus 10 is less than or equal to 5 and 5 is less than x plus 3 پہلے left side کو solve کرتے ہیں 3x minus 10 is less than or equal to 5 minus 10 کو right پہ لے جائے 3x is less than or equal to 5 plus 10 right پہ جا کے پلس ہو جائے 3x is less than or equal to 5 plus 10 15 ہوتا ہے اب positive number multiple ہو رہا ہے x کا coefficient positive ہے تو دونہ طرف آپ divide بھی کر رہے ہیں تو پارٹ کی طرف 5 is less than less than or equal to نہیں بلکہ less than ہے یہ symbol آپ نے اسی طرح لکھنے x plus 3 اور 3 کو left پہ لے constant ہے minus ہو جائے 5 minus 2 sorry 5 minus 3 5 minus 3 is less than x 5 minus 3 2 2 is less than x اب solution set لکھیں solution set is equal to x whereas x لکھے less than less than دونوں طرف یہ symbol لگا دیں اب جو greater value ہے x سے greater ہے وہ 5 ہے لیکن 5 صرف greater نہیں ہے یہ greater than or equal to b ہے تو آپ equal to b لگا دیں اور x سے less value ہے 2 ہے 2 is less than x and x is less than or equal to 5 یہ ہے آپ کا solution next part number 6 minus 3 is less than or equal to x minus 4 over 5 and x minus 4 over 5 is less than 4 پہلے اس part کو solve کرتے ہیں minus 3 is less than or equal to x minus 4 over 5 اب denominator positive 5 اس کو left سائد پہ multiply کریں یعنی multiply 5 اور ادھر 5 5 سے cancel ہو جاتا ہے تو اس لئے نہیں ڈکھتے is less than or equal to x minus 4 اب minus 4 کو left پہ لے جائیں minus 15 plus 4 ہو جائے is less than or equal to x minus 15 plus 4 minus 11 is less than or equal to x یہ ہو گیا left part اور اب ہم اس equal less than 4 اب پھر denominator positive ہے 5 کو multiply کریں x minus 4 is less than 5 4 20 minus 4 کو right پہ لے جائیں x is less than 20 plus 4 اور x is less than 24 اب جو greater value ہے x سے greater 24 x سے less minus 11 ہے solution set میں آپ لکھیں گے curly bracket میں x whereas x is less than 24 right side پہ اور greater than or equal to ہے یہ دیکھ لیں minus 11 یہ part number 6 کا answer ہے آگے ہے part number 7 جو کہ second last part question number 2 1 minus 2 x is less than 5 minus x and 5 minus x is less than or equal to 25 minus 6 x 5 minus x کو ڈبل لکھا جائے گا ایک دفعہ اس کے ساتھ اور ایک دفعہ اس کے ساتھ تو سب سے پہلے left side 1 minus 2 x is less than 5 minus x اس اس میں ہوتا 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 یہ ہے x families کو ایک طرف اور جو constant ہیں اس کو ایک طرف کر دیں minus 2 x left پہ رہنے دیں minus x کو left پہ لے گیا plus x ہو جائے گا اور less than 5 کو اپنی جگہ رہنے دیں constant ہے اور constant is 1 1 1 1 رائٹ پہ لے minus 1 ہو جائے گا 1 کے ساتھ plus ہے در آکے minus 2 x plus x minus x it is less than 5 minus 1 4 اب چونکہ ہمیں x کی value چاہیے minus x کی نہیں چاہیے negative sign ختم کرنا ہے تو multiply minus 1 on both sides multiply by minus 1 یہ میں نے ہینٹ لکھ دیا minus 1 سے ہم نے multiply کیا minus 1 کو جب آپ multiply کریں minus x کے ساتھ تو minus 1 کو multiply کریں 4 کے ساتھ لیکن چونکہ negative number multiply ہو رہا ہے تو inequality جو less than تھی وہ greater than ہو جائے inequality بدل جائے گی minus minus plus x is greater than minus 4 اب ہم دوسرے سے کی طرف آتے ہیں 5 minus x is less than or equal to 25 minus 6 x اب یہ minus x اپنی جگہ رہنے نہیں x family کو left پہ لے ہے اور minus x plus 6 x is less than or equal to 25 minus 5 6 x minus x 5 x is less than or equal to 25 minus 5 20 ہو گیا اب اس کا coefficient ہے positive 5 کو دونوں طرف divide کریں 5 x over 5 اور inequality بالکل نہیں بدلے گی less than or equal to 20 over 5 positive number کے divide کرنے سے inequality کو کوئی فرق نہیں پڑھتا x is less than or equal to 20 over 5 that is 4 تو اب آپ کا solution set بنتا ہے وہ بنے گا x whereas x is less than or equal to 4 and greater than minus 4 یہ آپ کا ہے part number 7 next is part number 8 that is last part of question number 2 of 7.3 exercise math 9 class science group 3x minus 2 is less than 2x plus 1 and 2x plus 1 is less than 4x plus 7 2 x plus 1 double لکھا جائے گا 1 fois 1 fois 3 x minus 2 is less than 2 x plus 1 3x minus 2x is less than 1 positive is less 3x minus x is less than 3 یہ easy सा मामला था अब आप देखे 2x plus 1 दुबारा लिखा जाएगा is less than 4x plus 7 यह double inequality है इस पर mid वाला expression हो दो दुबा लिक जाती है तो अब आप x family को एक तरफ लेके आएगे 2x minus 4x is less than 7 minus 1 constant एक तरफ minus 2x is less than 7 minus 1 6 अब आगया coefficient फिर negative negative coefficient को जब आप divide करेंगे दोनों तरफ minus 2x over minus 2 और 6 over minus 2 तो ये inequality reverse हो जाएगी ये less than greater than में change हो जाएगा minus 2 minus 2 से cancel तो 2 को 6 के साथ cancel कि रिए 2 1 2 3 6 लेकिन ये negative sign आप नहीं भूलेंगे ये minus 3 आएगा और x greater than minus x whereas x is less than इस भी less than लिख दे x किस से less है 3 से और x किस से greater है minus 3 से minus 3 जो smaller value है वो left पे और greater value जो plus 3 है वो right पे लिखेंगे ये था 7.3 का question number 2 इसका 8th part that is last part of this exercise अमीद है कि आपको video पसंद आएगी को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें thank you